خدا دو ہوتے تو آدمی میں جگڑا بھی ہو سکتے ہیں جگڑا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ہم میں سکتے کہ خدا ہے خدا کو پتہ ہے جگڑا کرنا غلط ہے تو کیسے جگڑا کرے گا لیکن آپ نے جو مثال دیوز کی ذریعہ ہوتا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے خدا دو ہوتا خدا دو ہوتا تو کم سے کم محتاج ہے دو خدا ایک دوسرے کا محتاج ہوگا اور جب محتاج ہوگا تو دو خدا محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہے اللہ سمر ہے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے لہذا امام علی علیہ السلام امام حسن سے فرماتے ہیں کہ خدا کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کے لئے فرماتے ہیں بیٹے حسن اگر کوئی پوچھے خدا ایک کیوں ہے تو تم کہو اگر دو خدا ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے بھی نبی آیا ہوتا ہے کتاب ناظر ہوئی ہوتی یہ دو کائنات ہوتی یہاں تو اس دنیا میں ایک ہی کائنات ہیں ایک ہی نظام ہیں پوری دنیا میں ہم اور آپ ابھی ایک دفعہ ہے کہ ہم اور آپ خیال میں کہیں کہ بھئی ہاں خدا میں لڑائی کر دیتے فلان ہو جاتے ہیں نہیں اگر ریال میں ہم دیکھیں تو اس پوری کائنات میں ایک ہی کائنات ہے ایک ہی دنیا ہے نظام بھی ایک ہے سورج بھی اپنے ٹیم پہ نکالتا ہے چان بھی اپنے ٹیم پہ نکالتا ہے کبھی اس نظام میں گڑورت اور اختلاف نہیں ہے انسان ان ساری چیزوں کا محتاج ہے اور ہمیشہ سے محتاج تھا ہمیشہ محتاج رہے گا یہ نظام کیوں ایسا ایک ہے اس پوری نظام میں ہماہنگی اور ارتباط اور ایک نظام کو ہونا دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا تھی ایک ہے اگر دو ہوتا تو ان میں اختلاف ہوتا حد اگر دو چیز ہوتی کہ ہم دیکھ سکتے تھے کہ بھئی دو ہے یہ دوسری چیز یہ ہے کہ کومن چیز یہ ہے کہ حتی آج کے یورپی فکر بھی اس حد تک پہنچے کہ اگر ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ایک گھر کے مدیریت ایک گھر کے منیجوین یا ایک گھر کے صدر یا پریزرین یا حتی ایک مولک کے پریزرین آپ دھولی رکھتے ہو کیوں مانا نہیں دیتا دو رکھیں گے تو اختلاف رائے ہوگی ضروری ہے کہ ایک ہی پریزرین جب آپ اور ہم مندب کیا یعنی دنیا کے پڑے لکھے لوگوں یہ سمجھتا ہے کہ جب ایک ملک چلانے کے لیے ایک ریاست چلانے کے لیے ایک نفر ہی کو انتخاب کرنے چاہیے تو اس کا ملک دنیا ہے کہ آقل جب سیاست اور حکومت اور ایک دنیا سے یا ایک ملک سے ہڑ کے دھوڑے سوچیں گے تو سپوری کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہونے چاہیے اس فکر پر پہنچیں گے اس بنا پر خدا کو ایک مانا تب یہ تصور زندہ ہوگی یہ سورہ اور سورہ حدیث کی ابتدائی چھ آیتیں ہمارے اور آپ کے یعنی ہم مسلمانوں کے خدا کے بارے میں ہیں ہم اور آپ سے کوئی پوچھیں ہمارا خدا کون ہے کہ کس طرح ہم دوسروں کو اپنے خدا پیش کریں یہ سورہ پورا یاد کر لیجئے گا انگلیش میں جس طرح جس میں آپ لوگ اس کے معنی کو اپنے اندر حضم کر سکتے ہو اپنے زبان تک کوئی بھی کہیں کہ میرا خدا کون ہے خود اپنے آپ سے بھی میں اتنے سب کرتا ہوں میرا خدا کون ہے میرا خدا یہ ہے تو میں کیوں اپنے اندر اس صحت کو ایجاد نہیں کر رہا ہوں قرآن ہے جو یہاں پر سورہ حدیث کی میں اپتدائی اچھا میں یہاں سے پڑھتا سورہ حدیث کی ابتدائی اب اس کو کیوں کہلو آپ لوگ جا کے انشاءاللہ پڑھنا سورہ حدیث کی سورہ حدیث کی ابتدائی چھے آیتیں آپ کو کیا کرنی ہے اس کا بھی انگریش ترجمہ کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے خدا کا پانسپورٹ ہے ہمارے اور آپ کے خدا کے بارے میں کہ انفرومشن ہمیں رکھنا لازمی ہے وہ کیا ہے وہ یہ چھے آیتیں اور یہ سورہ توحید ہے اس سورہ میں کیا فرماتا ہے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سَبَّحَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہتا ہے کیوں سب جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں سب کی سب تصویح کر رہے ہیں کس کے لئے خدا کے لئے ٹھیک ہے اور وہ خدا کیا ہے وہ خدا عزیزن حکیم ٹھیک ہے اس کا ملک پوری کائنات زمین اور آسمان میں موجود تمام اشئے کی تصویح کس کے لئے ہے خدا کے لئے ایک ہمارا خدا کون ہے یہ ہے کہ تمام چیزوں کی آواز سنتا ہے کم سب سے صلاحیت موجود ہے وہ سب تصویح کر رہے ہیں کس کی خدا کی ایک دوسرا لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک ایک پوری کائنات اور زمین اور آسمان پر کمالک کون ہے خدا یوحیی وَيُمِد وہ خدا یہ ہے کہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ خدا ہے جو ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہاں تک کتنے صفت ہوئے خدا کی کہا کہ خدا تمام چیزوں جو آسمان و زمین میں ہیں شاید ہم اور آپ بہت چیزوں کی آواز کو نہ سن پاینا لیکن خدا ان سب کی تصویح کو ہم اور آپ پتھر کی تصویح کو سن پا رہے ہیں درختون کی تصویح کو سن پا رہے ہیں نہیں لیں گے ہمارا خدا کون ہے اس میں موجود تمام اشیعہ کی تصویح کو سن رہے ہیں اور دوسرا ان سب کا مالک بھی کون ہے خدا اور ان سب کو کون زندہ کرتا ہے اور کون موت عطا کرتا ہے خدا اور وہی ہے جو عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہے وہ سب پہ قدرت دکھتا ہے اس کا مطلب کہتا ہے ہُوَ الْاوَلْ وَالْآخِر وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِل وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی خدا ہے کہ وہ اول ہے یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا وہی آخر ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے ٹھیک ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے خدا کون ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کے بعد کہتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ عَيَامٍ وہ خدا ہے جس نے یہاں پہ چونکہ عیام کا لفظ استعمال ہوا ہے عیام علمی میں دین کے معنی میں ہوتا ہے ڈیس کے معنی میں ٹھیک ہے لیکن اس دوران دے وغیرہ تو کب نہ ضروری جب لائٹ کشف ہوا اور لائٹ کی سرعت جب پتا چلے لوگوں کو اس کے بعد سے دین اور رات اور گھنٹے یہ سب ٹیمین کا سسٹم حجود میں اس سے پہلے زمانے میں وہ سب سسٹم نہیں تھا اس بنا پر یہاں پہ تفسیر علماء کہتے ہیں کہ چھ مرحلے میں بنایا آسمان و زمین کو یا چھ طریقوں سے بنایا اس طرح اس سلطت یا ایام کا کیا کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھ دین میں بنایا ٹیم کے حساب سے بھی بتاتے ہیں اب اس کا معلوم کہ وہ خدا جو ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں اس کی تجویر سننے والا کون ہے خدا ساری چیزوں کا مالک کون ہے خدا اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جب قدرت رکھتا ہے سبی کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اسی اور نے پوری دنیا والے اگر لڑتے رہیں کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اس پوری دنیا کو بنانے والا کون ہے خدا ہے وہی خدا اس کے بعد اس نے اس کے بعد اس نے شامیانہ لگا ہے آسمان کا اس وقت کہتا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ زمین سے کیا نکلے گا اور زمین پر کیا آئے گی اور آسمان سے کیا نازل ہوتی ہے اور آسمان کے طرف کیا چیز جاتی ان سب کا علم کس کو ہے شاید ہم اور آپ آج کے سائنس یہ کچھ چیزوں کو کشف کیا ہو کہ بہت سے چیزیں آسمان میں جاتی ہیں اور بہت سے چیزیں آسمان سے آتی ہیں جو کشف ہو گئی ہوگی ہم لوگوں کو لیکن خدا کہتا ہے بہت سے چیزیں جو کیا چیزیں آسمان میں جاتی ہیں اور کیا چیزیں آسمان سے آتی ہیں اور کیا چیزیں زمین کے نیچے اور کیا چیزیں زمین کے اوپر آتی ہے وہ سب خدا کو اے لو میں میرا خدا کون ہے یہ سب ہے یعنی ہم اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کون ہے جس کے بعد ہے کہ وہ ہوا معاکم ای اینما کنتم اللہ والبر یہ انتہا ہے اس کے بعد کہتا ہے وہ ہوا معاکم اے خدا جو سب کچھ ہے جس نے سب بری چیزوں کو خلق کیا آتمان و زمین کو بنایا لیکن وہ ہوا معاکم وہ تمہارے ساتھ ہے تم سے جدا نہیں ہے واللہو بیما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس تو خدا بصیرہ ہے اللہ حافظ یعنی ہم اور آپ سائے سارے دوستوں سے چھپائیں ماباب سے چھپائیں گھر والوں سے چھپائیں ہر ایک سے ہمارے عامل نیک عامل ہو یا اچھے عامل ہو یا بری عامل ہو سب سے چھپا تو سکتے ہیں دوستو لیکن وہ ہوا معاکم وہ خدا جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے اسے چھپا ہمارا ہر کام میں وہ شریک ہے شامل ہے وہ خدا کتنے ساری باتوں کو بنا نہیں ہے یہ بنایا وہ بنایا آسمان بنایا زمین بنایا بارش بنایا وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے سب دینے کے بعد آخر میں کہتا ہے انسان وہ معاکم میں تنہارے ساتھ کتنا انس بڑھتا ہے کہ ہم یہ سوچیں میرا خدا ہر کام میں میرے ساتھ ہے میرے پڑھائی میں میرے تنہائی میں میرے وحشت میں میرے آسائش میں ہر ایک میں میرا خدا میرے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی انسان بیہودہ زندگی گزارے گا کبھی بیہودے کی فکر ہمارے ذہن میں آئے گی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہم غفلت میں پڑھ جاتے ہیں ان مباہد سے پورا ہم گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن ہم اور آپ آج سے سوچیں میرا خدا ہر ایک کام میں میرے ساتھ ہے تو قلم اٹھا کے آپ کسی مریض کو غلط چیز لکھتے ہو تو اس وقت کے آپ سوچیں گے یہ کام میں خدا تو دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کوئی کہتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُبُورِ یہ پوری کائنات کی مالک خدا ہے اسی کی ملک ہے اور ان سب کو پلڑ کے کس کے پاس جانا ہے ہم سب کو پلڑ کے کہاں جانا ہے اسی خدا کے پاس جانا ہے اور وہی خدا ہے وہ دن کو رات کو ختم کر کے دن کو لاتا ہے اور دن کو ختم کر کے رات کو لاتا ہے اور وہ ہر چیز عالم ہے جس کے بنا پر ان ساری چیزوں جو انسان کو جاننی چاہیے یہ ان سب پہ کیا ہے خدا علم رکھتا ہے اب اس انداز سے آپ جب سوچیں گے دوستو یا اس حساب سے کہ ہمارا خدا کیا ہے ان ساری چیزوں کا مالک ہے یہ چھے آیتیں آپ لوگ کیا کرنا لکھ کے رکھنا اپنے اندر ترجمہ کر کے رکھنا اور جب کوئی خدا کے بارے میں آپ کے تصور آئے آپ کو کچھ لکھنا پڑنا ہو تو فوراً ان چیزوں کو کیا کرنا کوٹ کرنا اور اس کے ذریعے اپنے دل اور دماغ میں ایمان کو اضافہ کرنا کی مختصر سورہ کہ جو ہمارے اور آپ کے خدا کے بارے میں ہے اور توحید کے حوالے سے ہے اور اسے پڑھنے کی فضلت کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کی خدمت نارس کیا یہاں سا کوشش کیجئے ہمیشہ کیا کرنے کی ان باتوں پر اعمال کرنے کی اور سوئے توحید کو ہمیشہ نمازوں میں پڑھئے اور اس مفہوم کو ہمیشہ اپنے اندر رکھئے گا اور کوئی سوال آپ لوگوں کے ہو تو بتائیے یہ سورہ ہے بہرحال اس کے حوالے بہت سے مطالب ہم لوگ بیان کر سکتے تھے لیکن جو ایک جوان کو بہرحال ایک چاہیے جسے وہ عمل کر سکے میرے خیال میں اتنا ہے کہ آپ سورہ حدید کچھے آئے تم کو آج سے لکھئے کہ وہ ہمارے خدا کے بارے میں اور سورہ توحید کیا ہے یہ خود خدا کے بارے میں ہے جسے ہم اپنی ذہنوں میں رکھیں گے تو کبھی ہم اور آپ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے اور غلط فکر ہوں گے حوالے ہم لوگ دیں ہوں گے امی امید اور توجہ سب کس کی جانب ہوں گے خدا کے طرف ہوں گے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ تواہید صلی اللہ علیہ محمد